بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو گھیرے ہوئے وہ ہے کہ کراچی شہر سے گزر کے نہیں جانا یہ مسئلہ آٹھ دن سے چل رہا تھا اور اس مسئلے کو یہ پہلی دفعہ نہیں اٹھا اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ صرف اور صرف ٹرانسپورٹرز کو رات کو جانے کی اجازت تھی صبح کو جانے کی اب رات اور صبح جب دونوں جانے کی اجازت نہیں ٹرانسپورٹرز کو اپنے کنٹینر گزارنے کی اجازت نہیں تو پھر ٹرانسپورٹرز کے لیے ایک بڑا مسئلہ سٹرائک ہم لوگ نے دیکھی اٹھالیس عرب روپے کا نقصان یہ نقصان کا ازالہ کون کرے گا اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر ملک کا وہ شہر جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے سب سے ہم خردار ادا کر رہے ہیں بلخصوص ایسے وقت کے اوپر ابھی جب گوادر کو اس طریقے سے ہم استعمال نہیں کر رہے تو پھر ایسے میں حکومت سندھ اس کے حوالے سے کیا کر رہی تھی اتنے دنوں تک یہ مسئلہ کیوں ڈیلے ہوا اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کرو ہوں گی پھرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب راو خالد صاحب ایڈٹر روز نامہ 92 نیوز ہیں بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہے سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا راو صاحب سٹارٹنگ فرم یو یہ امپورٹر کو بھی مسئلہ ایکسپورٹر کو بھی مسئلہ یعنی جو اشیاء باہر جانی ہے وہ لیٹر آف کریڈٹ اگر ایکسپائر ہو گیا تو پھر بائرز خ مہنچنی ہے وہ تمام مسئلے مسائل بہت سارے گمبیر ہوتے چلے جاتے ہیں اور سندھ حکومت اتنے دنوں سے سوئی ہوتی ہے بلکل بہت اہم مسئلہ ہے کراچی کے شہریوں کے لیے بھی ٹرانسپورٹر کے لیے بھی جیسے اپنے ایکسپورٹر ایمپورٹر کے لیے بھی پورٹ کے لیے بھی ہینڈلنگ جو کارگو کی ہے وہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے اس کو کپیسٹی نہیں رہی ہفتہ سے اگر یہ معاملہ چل رہا ہے تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے اس کے لیے بہت سے حل نکالے گئے لیکن کو بہت زیادہ افیکٹیو نہیں ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے جو اقدامات اس میں کیے جانے چاہیئے تھے بنا ہی دور پر اس میں بہت زیادہ کوئی افیشنسی دکھائی نہیں دی ایک آدھ انہوں نے کیا وہ مائی کولاچی بائی پاس بنایا پھر ایک دو اور بائی پاس بنایا شہر شاپل کی طرف سے ایک کیا تھا انہوں نے جو گر گیا تھا انہوں نے بنایا تھا اس کے بعد وہ ٹھیک کر ہو گیا نارڈن بائی پاس تک ہب لوجستان کی ٹریفک جو ہے ادھر سے جاتی تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹریفک جب ادھر بلوکیج ہوتی تھی جو نارڈن بائی پاس والے ایریا کی طرف ہب لوجستان کی طرف سے جاری ہوتی تھی تو ادھر سے پھر لوگ اندر سے شہر کے اندر سے جانا شروع ہو جاتے تھے اس پر بوسٹی جو ایریا استعمال ہوتا تھا وہ فیڈل بے ایریا سوراب گوٹ والا استعمال ہوتا تھا اچھا پھر شہر کے اندر بھی ادھر بلوک ہوتی تو شہر کے اندر سے شروع ہو جاتا تھا تو یہ ایک روٹین کا مسئلہ بن گیا چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے جب شروع ہوا تھا یہ سارا سلسلہ جب سارے معاملات چل رہتے ہیں اس وقت ان چیزوں کو ا چاہیے تھا اس وقت اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا ٹریفک کی روانی جو ہے جہاں جس کا دل کرتا تھا اس طرف سے نکلنا شروع ہو گیا ہیوی ٹریفک بھی اس طرح جانی شروع ہو گئی اس پر لینڈ ڈسپلن نہیں ہوتی تھی وہ ایک ایشو آتا تھا تو ان ساری چیزوں کو بروقت نہیں روکا گیا جب شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں بھیلا مجھا تو کوٹ نے انٹروین کیا انہوں نے انٹروین کیا انہوں نے کہا جی نو سے صبح نو سے رات گیار بجے تک کوئی ہیوی ٹریفک شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی جس سے یقیناً کیونکہ جس تعداد میں آتے ہیں کنٹینرز یا نکلتے ہیں وہاں سے ان کو روکنا کسی جگہ کے اوپر وہ پوری ٹریفک کے لیے ایک اور قسم کے مسائل پیدا کر دیتا ہے جو فلو ہے ٹریفک کا نارمل فلو وہ اگر رہے تو پھر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس پورٹ سیٹی کے حوالے سے جتنا انفرسٹرکچر اس کا ہونا چاہیے تھا وہ ایکزیسٹ نہیں کرتا جو سب سے بڑا پراب حکومت کو چاہیے کہ پروریٹی کے اوپر اس مسئلے کو حل کریے یہ آئے دن کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے روک جاتی ہیں چیزیں اس پر پرابلم شروع ہو جاتی ہے اب رمضان جیسے قریب آ رہا ہے تو اس سے ایک علیدہ پرابلم ہے بزنسمن کو علیدہ پرابلم ہے جس کا سامان نہیں پہنچ رہا اس کا علیدہ نقصان ہے جس کا سامان وہاں پہ پڑا ہے اس کو ڈیمریج پڑے گا جتنے دن ایکسٹر وہ رکے گا وہاں پہ پر سپلائی کا ایشو آئے گا پور ملک پہ امپیکٹ آئے گا اس کا رمضان کے علاوہ بھی جو چیزیں آنی ہوتی ہے ریگولر مسئل راو میٹریل آ رہا ہے کسی فیکٹری کا جس نے پروڈکشن کرنی ہے اس نے پر ایکسپورٹ کی چیزیں بھی ہوگی جو خاموال امپورٹ ہوتا ہے اس کے آرڈرز ڈیلے ہوں گے وہ ایک وشل سرکل بنتا ہے یہ جس سے بہت بڑے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے پروپر اس کو ایڈریس کرنا وہ انفرسٹرکچر اس کے لیے چاہیے اور ایک دسپلن ٹریفک کا ڈسپلن جو مینٹین کرنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ انفرسٹرکیر ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ بائی پاس بنتے ہیں ٹریفک کا فلو ٹھیک کرنے کے لیے کہ شہر کے باہر سے نکال دیتے ہیں تو پنجاب میں تو بہت زیادہ یہ ہوا جتنے بائی پاس بنے اس کے اوپر ساری عبادی اٹھ کے اس بائی پاس پہ آکے بیٹھے کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں گی صرف ساہی والا اور اکارا والی سائیڈ پہ تھوڑا سنو نے کیا کہ اس کو فینسن کی اب وہ بھی لوگوں نے توڑ پھوڑ کے وہاں پہ کنسٹرکشن شروع کر دی اور وہ بھی تقریباً اب شہر کے اندر وہ چیزیں ہوگی ہیں تو ان چیزوں کو بھی روکنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اب جب ایک فری وے دیتے ہیں تو فری وے کو فری وے ہی رہنا چاہیے وہ پھر گلی ملے کی گلی نہ بن جائے وہ یہ بائی پاسوں کے ساتھ اس قسم کا حشر نہیں ہوتا اچھا عجیب بات یہ ہے سوہل صاحب کہ کراچی کے اندر کنٹینر نے جانا ہوتا ہے ہیوی ٹرافک ہے ہیوی وہاں تمام دیفنیٹلی کارگو جا رہے ہیں اور کنٹینر بڑے بڑے جا رہے ہیں ویسٹ واف سے جا رہے ہوتے ہیں بہت سارے علاقے فیشریز کے علاقے سے جا رہے ہوتے ہیں کنٹینر پھر رہائشی علاقے یعنی سنسٹ بلوارڈ سے گزرتے ہوئے کرنگی روڈ پر آتے ہیں اور باقی جگہ اوپر جاتے ہیں جو کنٹینرز یہاں آتے ہیں یا جانے ہوتے ہیں پورٹ کی طرف ایسا علاقہ جو رہائشی علاقہ ہے اس سے بھی یہ کنٹینرز گزرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ایک نیوسنس تو ہے ایک طریقہ کار جو وزا کیا گیا تھا کہ رات کی ٹائم پر ٹھیک ہے کنٹینر گزریں لیکن صبح کی ٹائم پر نہ گزریں لیکن اب کے بار تو چوبیس گھنٹے ہی روک دیا گیا تھا نا کیا کنٹینر مالکان کو یا ٹرانسپورٹرز کو صرف اس چیز کے اوپر مسئلہ تھا انہی کا دیکھیں ماضی کے اندر پرابر پلیننگ نہ ہونے کے باعث یہ مسئلہ پیش آیا یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی نا کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی شہریوں کو ہیوی ٹرافیک اور جب کنٹینر شہر میں داخل ہوتے تھے دن کی اوقات میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو ضروری تو یہ تھا کہ ہمیں گریجولی اس کی پلیننگ کرنی چاہیے تھی کہ اس کو مستقبل کے اندر اس طرح ٹرانسپورٹرز کی تعداد بڑھ رہی تھی ٹرافیک زیادہ اگر ہم نے وہ نہیں کیا اب اگر سندھائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا یہ اور ڈریکشن دی گئی تھی کہ سندھ حکومت یہ لوکل گورنمنٹ اس کا پروپر ایک سلوشن نکالے تو سندھ گورنمنٹ نے پہلے تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی پھر آپ نے فیصلہ کیا تو رات تو رات آپ نے کہا جی کہ نہیں آج سے رات کا داخلہ بند ہو گیا تو میرے خیال کے امطابق جب اگر سندھائی کورٹ کی ڈریکشن تھی اور بیس مئی کو دوبارہ اس کی سماعت بھی ہونی ہے تو اس سے پہلے ٹرانسپورٹرز کو بیٹھا کے کوئی ایسا سلوشن نکالا جاتا کہ جس کے ذریعے سے کہ جو مختلف سمان جو ایمپورٹ ہو چکا تھا جو ایکسپورٹ ہونا تھا اس کی ترثیل متاثر نہ ہوتی کوئی ایسا سلوشن نکالنا چاہیئے تھا اب ہمارے جو دونوں جو ترمینل ہیں وہاں پر ان کے مختلف حکام سے بھی بات ہوئی جو ترمینلز کے ہیں وہاں پر آپ مزید کنٹینرز رکھنے کی جگہ نہیں رہ گئی بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً چالی سے پ انتالیس ہزار کنٹینرز وہاں پر آئے اور اس کی وجہ سے بہت سے مشکلات کا سامنا رہا لوگوں کو اور اس کے ساتھ جو نقصان ہوا چھے ارب روپے یومیت تک کا نقصان ہوتا رہا ہے لیکن پہلے تو کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دیا بیتنا نقصان ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس بات کا خدشہ پیدا ہو چکا تھا کہ اب اگر یہ سلسلہ یوں ہی رہتا ہے تو رمزان المبارک کے اندر جو مختلف اشیاء جو ایمپورٹ ہوئی ہیں اس کے اندر خوشک دودھ موجود ہیں چاہے پ جس فلو کے ساتھ وہ پہلے پہنچتی ہیں تو آف کورس ان کی قیمتوں بھی بھی اثر پڑ سکتا ہے تو سندھ حکومت کو اس کا مستقی لانگ ٹم حل نکالنا چاہیے کیونکہ جو یہ راستہ انہوں نے آپشن دیا ہے ٹرانسپورٹرز کو وہ راستہ ناؤرن بائی پاسک ہے اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک سو سے ایک سو بیس کلومیٹر اضافی ہمیں سفر کرنا پڑے گا ہماری لاغت بڑھ جائے گی تو یہ فیزیبل نہیں ہے تو میرے خیال کے مطابق اگر رات کو پاسیبل ہو سکتا ہے جس طرح رات گیاران سے صبح چھے بجے تک کا پہلے بھی اس کی اجازت موجود تھی اور بڑا پریکٹیکل تھا تو ان کو ٹرانسپورٹرز اسوسیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے اگر وہ بڑا روٹ فالو نہیں کر سکتے اور شہریوں کو فالو کرنے کے لیے بھی کہ شہریوں کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن جو چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ جو متاثر ہو رہی ہے اس کا بھی سلوشن مستقل طور کے پر نکل اور ایسے ڈیڈ لکس پیدا نہیں ہونے چاہیے کیونکہ باہر سے ابھی اور کنٹینرز آ رہے ہیں اور دیفنیٹلی پورٹ بھر گیا ہے تو اب کنٹینرز کی جب بات کریں تو پھر وہ کدھر جائیں گے پھر جرمانے الگ ہو جائیں گے پاکستان کے اوپر یا پورٹ کے اوپر کے جس طریقے سے نقصان دوسرے آنے والوں کا ہوگا اور یہ نقصان باقی لوگ برداشت نہیں کریں گے کراچی کے یا کراچی کے عوام یا پاکستان کے عوام جن تک حشیہ پہنچنی ہیں س بزنسمن کو تو ہو گئی ہوگا لیکن اکام شہری کو بھی اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا آگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور ڈائریکٹ اثر تو لوڈ شیڈنگ کا بھی ہو رہا ہے اور ایسا اثر ہو رہا ہے کہ اثر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا شہری علاقوں میں بھی اور دہی علاقوں میں بھی تقریباً بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے وہ اسی طریقے سے برقرار ہے رمضان آنے والے سویل صاحب کہا یہ جا رہا تھا کہ رمضان کے اندر لوڈ شیڈنگ کم کی جائے گی پی ایس او نے بھی مانگا تھے پیسے اپنے کوئی اسی عرب روپے کے اٹلیس پورا سرکلر ڈیٹ نہیں دے سکتے تو کم اس کم اسی عرب روپے ہی دے دیں تاکہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکے لیکن ایسا کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہے نکہ حکومت کی جانے سے جزوی طور کے پر ادائیاں تو کی گئی ہیں لیکن بدقسمتی سے وزیر پانی بجلی خاجاسر صاحب کا وہ دعویٰ قوم سے وہ وعدہ کہ اپریل کے آخر میں یا مئی کے پہلے ہفتے میں بجلی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ بلکل نہیں ہوگی وہ وعدہ ابھی تک ان کا وفا نہیں ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ خاجاسر صاحب روزانہ کی بنیاد کو اپر دن میں ایک یا دو مرتبہ ایک ٹوئٹ کرتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ بجلی کی پیداوار اتنی ہے ڈیمانڈ اتنی ہے شورٹ فال اتنے اور اس کے اندر یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ ملک بھر کے اندر کہیں بھی غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہم ملک کو ایک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں ہم اسلامباد کی بات کر لیتے ہیں گزشتہ روز اسلامباد کے اندر غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ ضرور ہوئی ہے اس کے بعد پنجاب کے پانچ چھے جو بڑے شہر ہیں وہ آپ ایک سائٹ پر رکھ دیجئے کسی بھی شہر کا کوئی وزارت پانجو بجلی کہیں کال کر کے پوچھ لے بدترین لوڈ شیڈنگ کا لوگوں کو سامنا ہے لوگوں کو کاروبار بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں ساڑھے سولہ سے ساڑھے سولہ ہزار میگا وارٹ پی کارز میں ہم بجلی کی پیداوار کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر سال ہماری ڈیمانڈ جو سات فیصد بڑھتی ہے اس تناسب سے ہماری ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے جبکہ ہمارے جو لاسیز ہیں وہ بھی اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں سولہ یا ساڑھے سولہ ہزار میگا وارٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو نیٹ بجلی ڈیلیورد ہوتی ہے جا کے انڈ کنزیمر کو تو سولہ ہزار میگا وارٹ نہیں بلکہ وہ ساڑھے بارہ سے تیرہ ہزار میگا وارٹ ڈیلیورد ہوتی ہے تو درمیان میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیشن لاسیز کے اندر اٹھائی سے تین ہزار میگا وارٹ بجلی ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہے غیر اعلانی ہے لوڈ شیڈنگ لوگوں کو سامنے ہے بہت سے مشکلات کا سامنے ہے اب ہم بات کرتے ہیں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا روزگار بجلی کے ساتھ وہ بستا ہے ہم کوئی ویلڈرز ہیں مختلف شہروں کے اندر جو ویلڈنگ والے کام کرتے ہیں بجلی گئی تو آپ کا کاروبار ٹھاپ آگے اب رمضان کا مہین آ رہا ہے جو ٹیلر ماسٹر ہے ان کو بڑے کافی آرڈرز ملتے ہیں وہ اپنے آرڈرز کو میٹ نہیں کر پاتے کہ لائٹ گئی تو ان کا کام ٹھاپ ہو گیا دوسرا ان کے پاس جنریٹرز کا ہے ہر ٹیلر ماسٹر جنریٹر افورڈ نہیں کر سکتا تو مشکلات بدستور موجود ہیں وہی کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کم کر دیں گے بھی تک کم نہیں اس کے ساتھ کچھ ایسے پاور پلانٹس پنجاب میں بھی سندھ میں موجود ہیں جن سے شورٹ ٹم بنیادوں کے اوپر بجلی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن وجہ کیا کون توجہ دے کون ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسٹیشن کرے کون ان کے اشیوز کو سوٹ آٹ کرے خاجہ صاحب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وزیراعظم سے جا کے کمیٹمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد وزیراعظم صاحب بھی ان سے نہیں پوچھتے خاجہ صاحب گزشتہ میٹنگ میں آپ دعویٰ وعدہ کر کے گئے تھے ہم نے قوم کو پریس لیز کے ذریعے وزیراعظم ہاؤس نے بتایا کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی لیکن صورتحال کیوں بہتر نیوجیے تھوڑا بتا دیجئے صورتحال وہیں کی وہی ہے اب رمضان کی آمد میں یہ وعدہ کیا گیا ہے ملبر کے عوام کے ساتھ کہ سہر افتیار کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی بڑی اچھی بات ہے کیا ہوگا کہ جو صورت انڈسٹریل سیکٹر کو ان انٹرپٹڈ بجلی کی سپلائی کی جارہی تھی اس کو فیصلہ کیا گیا ہے کہ چار گھنٹے ان کو بجلی کی سپلائی بند رکھی جائے گی ان کو بجلی کی سپلائی بند رکھے گھلیلو صحافین کو سہر افتار میں دی جائے گی اس کے ساتھ ایک اور بڑا اچھا ایک رسیئنگ کیا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کہ رمضان مبارک کے اندر جو ریلیف پیکیج ہے رمضان پیکیج ایک رب ساٹھ کروڑ پیکا ملے گا جیوٹیلٹ سٹور کارپیشن کے ذریعے چینی گھی دالوں اور مختلف انیس مسنوات کے پر یہ پیکیج ملے گا لیکن مہنگائی کو کر کنٹرول نہ کیا گیا تو میکنہ میں اس سے زیادہ پیسے عوام کی جیوز نکال لی جائے گا راو صاحب یہ ٹویٹ کی بات کر رہے تھے خواجہ آسف صاحب پہلے تو خواجہ آسف صاحب اگر دعوے کرتے تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا پہلے راجہ پرویس صاحب تھے وہ ہر 31 دسمبر کی تاریخ دیتے تھے ہر سال کی وہ 31 دسمبر آج تک نہیں آیا اور پتہ نہیں کتنے سالوں اور نہیں آئے گا لیکن ٹویٹ تو مریم نواز صاحبہ بھی کرتی ہیں بڑی ایکٹیو ہے اور بڑا آگے بڑھ بڑھ کر پاکستانی عوام کے مسئلے حل کرنا چاہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بتائیے کہ لوڈ چیڈنگ کہاں ہو رہے ہیں میں اس کو حل کر آوں گی اس کا کیا بنا یہ 31 دسمبر تو 1983-84 سے لگے ہوئے ہیں محبوب الاکسہ بھی کہتے تھے اگلے سال ٹھیک ہو جائے گی بجلی یہ دیکھ لے کتنی توجہ دیتے ہیں ایسی چیزوں پر جو آپ کی کہلے کہ ایکانومی کے اوپر بڑا اچھا سا اس کا ایمپیکٹ پر سا ہے جس سے بڑے اچھی آپ ایکٹیوٹی جنریٹ کر سکتے ہیں بزنس ایکٹیوٹی جنریٹ کر سکتے ہیں پھر لوگوں کو ایک آسانی اسائش میسر آ سکتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ بڑے حیرت انگیز بات ہے کہ آپ سنتوں کی لوڈ شیڈنگ کم کر کے دوسری دعوی تو یہ ہے کہ چادر چھوٹی ہے سر پر ڈالیں گے تو پاؤں ننگے ہوں گے پاؤں پر ڈالیں گے تو سر ننگا ہوگا تو یہ اتنے عرصے میں کیا کر رہے تھے چار سال یہ یہ جتنے دعوی کر کے جتنی بڑھکیں لگا کے آئے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے میرا وہ نام شام بدلنے کے بھی اب نام بھی ان کے پتہ نہیں کیا کیا رکھے جا رہے ہیں وہ ایک اجیدہ مزاگ بنا ہوئے تو یہ سارا بجلی کی پیداوار بڑھانے کے حوالے سے جو جتنے دعویتیں جتنی کوششیں تھیں جتنی بڑھکیں تھیں وہ سب غلط ثابت ہو رہی ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا بہانہ بنایا گیا اپریل کے شروع میں اچانک جی موسم گرم ہو گیا وہ بھاگا صاحب نے میٹ آفیس کا ذمہ ڈال دیا جو نے بتایا ہی نہیں کہ موسم گرم ہو جائے گا جبکہ دنیا میں واویلہ ہے کہ جی ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے پہلے ویک کے بعد سے لے کے اب تک آپ دیکھیں ٹیمپریچر کیتنا اوپر گیا ہے تقریباً موسم دو تیر دن کی گرمی ہوتی ہے اس کے بعد خوشگوار ہو جاتا پورے ملک میں اتنا ٹیمپریچر بھی اوپر نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنا کچھ کہا وہ سب جھوٹ تھا آپ نے کوئی مگا وارٹ اتنی دو چار سو مگا وارٹ ہو گیا تو ہو گیا جو کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا وہ بالکل بھی اضافہ صرف آپ لوگوں سے تقریدیں کر کے inauguration کر کے بہانے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دی ہم نے وہ کر دی اضافہ کمی کی بات کر رہے ہیں اضافہ کمی سے مجھے ٹیکس ذہن میں آتا ہے اور اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے وہ بھی ٹیکس کے حوالے سے یہ یہ سیلز ٹیکس کبھی بڑھتا ہے وہ وعدے بھی گئے گئے تھے کہ کم ہوگا لیکن ایک سیلز ٹیکس جو ٹیکسٹائل اندسٹری پہ لگتا ہے وہ واپس کرنا ہوتا ہے حکومت نے اب یہ اربوں کا سیلز ٹیکس ری فنڈ ہے جو کہ ری فنڈ کرنا ہے حکومت نے دینا ہے لیکن اس کو روکا گیا ہے کیوں روکا گیا سویل صاحب جبکہ ذمہ داری بنتی ہے ری فنڈ بنتا ہے تو دیجئے نیکہ روکا اس وقت گیا ہے کہ جب آپ کے پاس اپنے اخراجات کے لیے پیسے کم ہو اور جو آپ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہیں جس سے اپنے پیسے لیے تھے وہ بھی آپ سے مانگ لے تو پہلے آپ کہیں گے کہ میں اپنے اخراجات کے پیسے پورے کرلوں اس کو ٹرخا دیتے ہیں اسے بعد میں دے دیں گے یہی صورتحال یہاں پہ کر رہا ہے سنتکاروں کے ساتھ ایف بی آر ایف بی آر نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے سمیت دیگر کچھ شعبے بھی ہیں جن کے سو اورہ پیسے زائد کے ری فنڈز روک رکھے ہیں اور یہ آرڈر اس وقت دیا گیا ہے جب ایف بی آر کے مختلف فیلڈ آفیسز کی جانب سے مختلف سنتکاروں کو سیل ٹیکس کے ری فنڈ پیمنٹ جو آرڈر ہوتا ہے وہ جاری ہو گئے تھے ان کو جاری کیا گیا تھا کہ آپ اپنے سارے پروسس کو کمپلیٹ کیجئے داکومنٹیشن کمپلیٹ کیجئے تاکہ آپ کو جاری کیے جائیں لیکن اس کے بعد جب ایف بی آر کو خیال آیا کہ روہ مالے سال مکمل ہونے جا رہا ہے انہیں پہلے ہی ایک سو ساٹھ حرب سے زائد کے شارٹ فال کا سامنا ہے تو یہ تنی بڑی رقم کیسے ادا کی جائے گی تو اپنی کارکردگی بھی بہتر بنا کے پیش کرنی ہے تو اب ان کو تمام لوگوں کو جن کو وہ ری فنڈ کے آرڈر جاری کیے گئے تھے ان کو بلوک کر دیا گیا ہے انہیں کہتے ہیں بھی آپ انتظار کیجئے ایف بی آر کے کچھ لوگوں سے بات ہی انہوں نے کہہنا ہے کہ دیکھئے جہا ہم نے روہ مالے سال کے دوران تقریبا سترہ روپے سے زائد کے ری فنڈ جاری کی جا سکے دوسری طرف حکومت نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پیکج کا اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ کو بڑھانی ہے جس رتکاروں کو مختلف شعبوں کے اندر جو پروڈکشن کر رہے ہیں ان کو ایکسپورٹ کی اوپر یہ بینیفٹ ملیں گے اس تناسب کے اندر مہانہ تقریبا سات ارورپے کا اجراہ ہونا ضروری تھا وہ بھی جاری نہیں کیے جارے پیسے چونکہ ریوینیو کے شارٹ فال کا سامنا ہے تو اس وقت سارا کام بجٹ کے منظور ہونے تک سب کچھ بہت ٹائٹ طریقے کے ساتھ چلایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جب بجٹ منظور ہو جائے اور جب ہم انڈ کریں جتنا ہم نے ٹارگٹ مس کی ہے تو شارٹ فال زیادہ نہ بڑھے اس کے ساتھ ایک اور ایف بی آر کے خبر ہے ایف بی آر والے اب جب پریشان ہے کہ روہ مالی سال کبھی ایک تو وہ حدب اپنا پورا نہیں کر سکے ریوینیو کا اب وہ عمام جن سے بڑا حراست آپ کو بہت آسانی سے ٹیکس جمع کرتے ہیں یعنی پیٹرولیم اسنوات کے ذریعے سے ایف بی آر نے اب ایک اور تجویز دیا آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے کہ پیٹرولیم اسنوات کے اوپر جی ایس ٹی کے شراب بڑھا دی جائے آئندہ سال کے جو ریوینیو کو ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے پہلے ہی پاکستان کے اندر روہ مالی سال کے ہم بات کریں گدشتہ دو سالوں کی بات کریں پیٹرولیم اسنوات کے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں ریکارڈ کم ہوئی لیکن ہم نے دیکھا کہ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل جس کی سب سے زیادہ خپت ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر گورنمنٹ نے ایک ٹائم تھا کہ باون پرسنٹ تک جی ایس ٹی لے گئے تھے چینج کرتے رہے ہر ماہ پیٹرول کے اوپر تقیباً چالیس پرسنٹ تک لے گئے گئے اس کے بعد اب جب قیمتیں بڑھیں تو کسی حد تک پھر کم انہوں نے کم کی ہے اب ایف بی آر کی یہ کوشش ہے کہ پیٹرول کے اوپر تین فیصد سترہ کے بجائے بیس فیصد آئینہ مالی سال کے بجٹ میں جی ایس ٹی آئیت کیا جائے ڈیریکٹ عوام کے اوپر بڑھڑنے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر بھی میرے خیال کے مطابق دوسری جانب بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے جب ہم پی ایسے کی جلاس میں دیکھتے ہیں چیئر میں ایف بی آر وہاں پیش ہوتے ہیں وہ خود اپنے دستاویز وہاں پر پیش کرتے ہیں ایسے لوگ جو جینور نہیں تھے جو فیٹ طریقے سے لیگل طریقے سے انہوں نے ریفنڈز کروا لیتے ہیں اس نقصان کو آپ نہیں روک پاتے چونکہ اس کے اندر آپ نے افسران ملویس ہوتے ہیں اور جو لوگ ٹائم کے اوپر آپ کو ٹیکس جمع کرواتے ہیں ان کے ٹیکس روکتے ہیں اور وہ عوام جو ریلیف کے مستحق ہیں ان کے آپ پر آئے روز ٹیکس بڑھا کے ان سے مزید ریکووری کی کوشی کرتے ہیں تو اس کو اپنے اس طریقے کار کو ایف پی آر کو درست کرنے کی طرق ہوتے ہیں طریقے کار ذرا دیکھ لیں سوہل صاحب یہ کہتے ہیں ایک سال کا چھ مہینے کا ٹیکس دے دیں چھ مہینے کا ٹیکس دے دے تھے کوئی پھر کہتے ہیں سال کا ٹیکس دے دیں تاکہ ہمارا جو ریوینیو شاٹ فول ہے کیوں نہیں بڑھاتے جو ٹیکس چور ہیں ان سے جا کے ٹیکس کیوں نہیں لیتے جو لوگ ٹیکس پہ ہی نہیں کر رہے اور کمار ہیں اور فجنگ کر رہے ہیں نمبر کی ان سے جا کے کیوں نہیں ٹیکس لیتے یہ مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے شیخ اپراک مجھے نام نہیں ان کا یاد نام لینا بھی نہیں چاہتا میں ایک ایمینے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ پڑے لکھے نہیں ہیں اس کے مقابلے میں جو کینڈیڈے تھے تو انہوں نے ایک تقریر میں جب یہ اتراز بار بار آیا تو انہوں نے ایک تقریر میں یہ کہا اس نے کہا کہ میرا بیٹا سولہ جماعتیں پڑا ہوا ہے میری جو اس کی بیگم ہے وہ بھی کچھ اوڈا جماعتیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ تیس جماعتیں کچھ اور اس سے کہتے ہیں پچاس جماعتیں میرے گھر میں ہیں تو مجھے کہتے ہیں انپرڈوں میں تو اس طرح کر کے یہ ٹیکس پورا کرتے ہیں کہ یہ فلان ریبیٹ روک لیا اس کا کسی ایڈوانس ٹیکس لے لیا کس سے کر کے یہ اس سے کر کے کہتے ہیں یہ ہماری پچاس جماعتیں پوری ہو گئی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ بات ان کی درست ہے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے بنائے دور پر جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے جو آپ کے فگرز ہیں بجٹ میں آپ نے دینے ہیں اس سال کے اس کو درہ دکھانے کے لیے فگر فجنگ جس کو ہم دوسری زبان میں کہتے ہیں وہ ہیرا پھیری کر کے ایڈوانس ٹیکس لے کے سارا کر کے تو وہ جو تارگیٹ رکھا ہوئے بجٹ خسارے کا جو آئی ایم ایف سے پرامیس کیا ہو جو ورلڈ بینک سے پرامیس کیا ہوئے تو اس کو کرنے کی کوشش کریں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سیلز ٹیکس کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے ٹیکس در ٹیکس لگتا ہے اس میں ultimately برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر غریب آدمی پستا ہے اس پر آکے آپ ٹیلی فون کا بل دیتے ہیں بجلی کا بل دیتے ہیں اس میں سارے ٹیکس شامل کرنے کے بعد اس کے اوپر جی ایسی لگا جاتا ہے جو ڈوپلیکیشن آف ٹیکس جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے بنیائی طور پر تو بہت ظلم ہو رہا ہے عام لوگوں کے ساتھ بھی اور خاص لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسز جا لگتے چلے جائیں گے وہاں ہیں صحیح ہوگا ان ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کریں تو پھر وہ چیزیں گول مول ہو جاتی ہیں بریک کی طرف بھی جائیں گے لیکن ٹیکس کا نظام ویسے ہی گڑ بڑ ہے بریک کی طرف آنے کے بعد ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو کہ کراچی سے ریلیٹیڈ آفٹر بریکٹ نظرین کراچی کی بات کر رہے تھے تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس ٹائم پہ صبر تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن کراچی کے سرکوں میں ہمیں کچھ اور ہی نظر آتے ہیں لوگ گتھم گتھا نظر آتے ہیں ایکسیڈنٹس نظر آتے ہیں نون سٹاپ ہان بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور منی بسیں پھر اپنے دہشتگردی پھلاتے ہوئے جاری ہوتی ہیں وہ الگ ہوتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کراچی میں اس بار ایک ایسا قدم اٹھانے کی بات کی جاری ہے جس کی وجہ سے شاید کہ کراچی کے شہریوں کو کچھ سکھ کا سانس ملے راو صاحب کہا جا رہا ہے کہ وارڈن زیادہ لگا دیں گے رش آقات کے اندر اسپیشلی وہ ٹائم جو پیک آورز ہوتے ہیں یہ بلقسمتی ہے ہماری کے ایک رحمت کا مہینہ ہے جس کو ہم چاہے آپ چیزوں کی قیمتوں کے حوالے سے دیکھ لیں یا یہ رش آورز کے حوالے سے دیکھ لیں بجلی کی لوٹ شیٹے کے حوالے سے دیکھ لیں تو یہ زہمت کا مہینہ آپ بنا دیتے ہیں خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کو جو لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں جو لوگ افتاری کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ٹائم لی گھر پہنچنا چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے افتاری کر لیں اس سب کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کا عذاب شروع ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی کوشش ہے یہ اگر سوچ آگی ہے لیٹ آئی بے شک لیکن یہ سوچ آئی ہے یہ بہت اچھی کوشش ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو میرے علم میں ہے کہ کراچی میں پچھلے کئی سالوں سے یہ پرابلم آ رہا تھا کہ جب افتاری کے ٹائم پر لوگ نکلتے تھے تین بجے میرا خیال ہے نورمیلی چھٹی ہوتی ہے جو تو تین بجے ٹھیک نکل گیا دفتر سے وہ تو شاید بروقت گھر پہنچ جائے جو آدھا گھنٹا لیٹ ہو گیا تو وہ پھر سڑکوں پہ ان کی افتاری ہوتی تھی رش کی وجہ سے ٹیفک پس گئی ہے پرابلم شروع ہو گئے ہیں لوگ اکثر افتاری ساتھ رکھ کے لاتے تھے کہ راستے میں کہیں ہو جائے گی لیکن ایک بہت اچھا نظام وہاں پہ ایک اسٹیبلش ہو گیا آٹومیٹیکلی اس پرابلم کی وجہ سے کہ جگہ جگہ پہ راستے میں جہاں پہ ٹیفک جیم ہوتے ہیں لوگوں نے فری کی افتاری کے وہ احتمام کیا ہوتا ہے کئی جگہ پہ ایسا بھی ہے کہ لوگ آپ کو گاڑیوں میں آکے جوسز اور خجونیں وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ افتاری کر لیں یہ چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن اس معاملے کو یہ حریبل جو ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے وہاں پہ ٹریفک کی یہ رمضان کے علاوہ بھی رہتی ہے تو اس کے حل کے لیے وہی انفرسٹرکچر کی بات پھر آ جاتی ہے پھر اس کے ٹریفک ڈسپلین کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ کس حد تک ایک ہزار کے قریب گیارہ سو کے قریب آپ آرڈل لگا دیں گے سرٹن روٹس کے اوپر کیونکہ وہ بڑی لیمیٹڈ بومنٹ ہوگی اس وقت جب افتاری کے وقت اور سہری کے وقت خاص پر ترہوی کے وقت افتاری کے وقت تو یقینا نا آفیسز والے لوگ جاتے ہیں وہ تو جو نارمل دنوں میں ہوتا ہے وہ تقریبا اسی قسم کا رش ہوتا ہے جو ٹریفک بلوگ ہوتی ہے کیونکہ افتاری کا ایک ٹائم ہے آپ نے ٹائم پہ گھر پہنچنا ہے یا کسی جگہ پہ آپ نے انویٹیشن پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ٹائم پہ پہنچنا ہے تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹریفک کا فلو برقرار رہے اور یہ وارڈنز کے ساتھ تک کامیاب ہوتے ہیں یہ آپ دیکھنے سے پتا چلے گا کہ یہ کاوش کتنی کامیاب ہوتے ہیں لیکن انفرسٹرکچر اور ٹریفک کے دنیا بھر میں نظام دیکھا دو تین جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو رش آواز ہوتے ہیں ان میں وہ جس طرف سے رش ٹریفک کا زیادہ ہوتا ہے اس سائیڈ کی لینز زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں جس سائیڈ سے کم آؤٹ فلو کم ہو رہا تھا اس سے کم کر دی جاتی ہیں اس طرح سے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے وہ پھر الٹ ہو جاتا ہے بالکل وہ بڑا ہائی ٹیک قسم کا بھی اس میں سسٹم ہے پھر میں نے سنگاپور میں دیکھا کہ سنگاپور میں انہوں نے روڈز کے اوپر بقیدہ بورز لگائے ہوئے ہیں رش آواز کے اوپر کچھ روڈز ایسی ہیں جو ونوے ہو جاتی ہیں جہاں پہ آپ دوسری طرح سے نہیں آسکتے ہیں نارمل ٹائم پہ آپ دونوں طرف جا سکتے ہیں لیکن وہ رش آواز پہ وہ خاص طریقے سے اس کو منیج کرتے ہیں کہ اس کو ونوے کر دیتے ہیں تو یہ بھی ان کا کام ہے ٹریفک پولس والگا اس کو منیج کرے پرپرلی یہاں کوئی بھی آور ہو یہاں ونوے روڈ بھی ٹووے بن جائے کرتی ہے آپ پاکستان اور سنگاپور ہے کمپیرزن کہاں فور لین ایٹ لین بن جاتی ہے یہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ فوٹ پات کے اوپر گاڑیاں چرا دیتے ہیں دائیں بائیں سے کودھر سے گسر ہے کودھر سے گسر ہے وہ ٹیک ہے وہ بھی ایک حجوم کی ہماری جو ایک ذہنیت اس وقت عود آتی ہے وہ ہم شروع کر دیتے ہیں اس طرح کر کے لیکن پھر بھی یہ ٹیفک پولیس کا کام ہے اس کو نظم و ضبط میں لانا اس کو کنٹرول کرنا اور یہ پلان کرنا کہ ٹیفک کا فلو کس سائٹ سے کس طرح کا آ رہا ہے اس کو منیج کرنا یہ بھی ٹیفک پولیس کا کام ہے اگر وہ پراپرلی کام کریں میرا خیال ہے کوئی مشکل ہوگی نہیں روزے دار تو یہ ٹیفک وارڈنز بھی ہوں گے سوہل صاحب اب ایک عام شہری کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دے اور کم از کم ان ٹرافک وارڈنز کے ساتھ کوپریٹ کرے اگر ایک اچھا قدم اٹھا ہی لیا ہے تو پھر اچھے قدم کے اندر ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی کوپریٹ کریں میرے خیال مطابق ہی سارے رینمنٹ کے اندر پھر بھی جو ساری تر ذمہ داری وہ ایک عام شہری کی ہے وہ عام شہری کو ہی میں کہوں گا وہ اپنی تیاری رکھے اپنا پلین بنا کے رکھے کہ میں نے کس ٹائم پہ نکلنا ہے کس ٹائم پہ میں نے پہنچنا ہے اور راستے میں میں نے انپلیزن سٹویشن کریٹ نہیں کرنی کیونکہ سندھ حکومت کی جانب سے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جو بھی انہوں نے کسی عوام کی سہولت کے لئے کوئی پلیننگ کیے تو اس کے جب ریزرٹ سامنے آتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ عوام کو سہولت نہیں ملی تھی عوام کو مشکلات ضرور ملی تھی اور اب یہاں پر ایک ہزار تیراسی کا جو انہوں نے پلین بنایا یہ بڑے ذہین اور انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں پلین بنا لے والے ہم دیکھیں گے کہ ایک ہزار تیراسی میں سے ایک ہزار وارڈن وی آئی پی روٹس پر تینات ہوں گے چونکہ وی آئی پی وزنی شام کے ٹائم میں موومنٹ کرنی ہے ایک ہزار تو ان کی پروٹیکشن اور سہولت کے لئے ہوں گے کہ ان کو ٹریفک افلو ٹھیک ملے انہیں کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو باقی پیچھے رہ جائیں گے تیراسی تیراسی یہ مختلف چڑھاؤں پہ اور سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے سے لمبی لائنیں لگ رہی ہوں گی وہی لوگوں کو مشکلات ہوں گی اور لوگ لڑائی جھگڑا کروں گے لڑنا جھگڑنا تو لوگوں کو نہیں چاہیے اس کے ساتھ جو سب سے بڑی مشکل ہے اگر آپ ایک ہزار کے بجائے اگر دو ہزار تیراسی بھی یہاں پہ پوائنٹ کر دیتے کراچی کے وہ روڈز جن کے اوپر کتنے مہینوں سے کنسٹرکشن کا کام جاری ہے اور اتنے سست رفتاری سے اور اتنے پور پلیننگ سے کام وہاں پہ ہو رہا ہے کہ آئے روز ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں رمضان کے اندر بھی جو لوگ اس روڈز سے گزریں گے ان کے لیے تو اتنا مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا وہاں پہ ہزار کیا تین ہزار بھی ٹریفک وارڈن تینات ہوں گے تو انہیں سہولت نہیں ملے گی اس کنسٹرکشن کام کو اس پہ کام تیز کرنا چاہیے اگر وہ رمضان سے پہلے مکمل نہیں ہو سکتا تو اس کے آس پاس گزرنے کا کوئی ایسا راستہ بنایا جائے ٹریفک وارڈن بھلے نہ بھی کھڑا ہو تو لوگوں کو آنے جانے کا ایک ان کو خود پتا ہو اس راستے سے ہم نے گزرنے ہے کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنی اور ٹریفک کا فلو چلتا رہے اصل میں پلیننگ اس چیز کیوں کرنی ہے یہ ٹریفک وارڈنز جو میں نے تھوڑے پہلے کہا تھا کہ عوام کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اس لیے ہم لوگوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی ایک ٹریفک وارڈن وہ بھی تھے جو دو تلوار کے اوپر لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتے رہے اور بڑے اچھے طریقے سے کراچی کے اندر ہی کے سیٹ بیل پہن لیجے ایک ٹریفک وارڈن کراچی کے اندر وہ ہی ہیں جو کہ سڑکوں کو صحیح کرتے ہوئے نظر آئے سڑکوں کو صاف کرتے ہوئے راستہ صاف کرتے ہوئے نظر آئے تو اپنا پسیف پری کنسیف نوشن لے کر ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھنا بلخصوص رمضان کے حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور برے رویہ کی بات اگر کریں تو زلزلہ زدگان آپ کو یاد ہوگا زلزلے کے بعد مان سیرہ وغیرہ کے اندر جب بھی جب وہ تمام تباہ کاریاں ہوئیں لوگوں نے دل کھول کر ڈونیشنز دی اور ان دونیشنز کے حوالے سے بڑی بے ذابطگیاں سامنے آئیں اب وہ کام تو ایک طرف وہ چیز تو سامنے آئی گئی تھی اب ایک نئی چیز سامنے آگئے یہ ریکنسٹرکشن ہونی تھی اس میں بھی بے ذابطگیاں سامنے آگئے انکہ دو ہر پانچ کے زلزلے کے بعد ازاد کشمیر اور سپیشلی خیبر وقت ان کا کچھ علاقوں کے اندر جو تباہ حال لوگ تھے جو ان کے گھر تباہ ہو گئے تھے علاقے تباہ ہو گئے تھے ان کی اثر نو تعمیر کے لیے ادارہ قائم کیا گیا تھا ارتکوئی کے لیے کنسٹرکشن اور ریہابلیٹیشن آتھورٹی ایرہ ایرہ نے کام شروع کیا اور اس سے بہت سے امیدیں تھے دنیا بھر سے لوگوں نے ڈونیشنز دیئے تھے مختلف ممالک نے دیئے تھے عربوں روپے بلکہ عربوں ڈالرز تک ملے تھے اس کے اندر پہلے بھی بہت سے بھی ذابطیوں کے معاملات سامنے آئے تھے اور مسلسل آتے رہے لیکن اس کے باوجود آج تک مختلف علاقوں کے اندر ابھی تک کنسٹرکشن کا اور تعمیر نو کا کام تو مکمل نہیں ہوا لیکن جس طریقے سے ایرہ کے افسران نے یہ سارا کام اگزیکیوٹ کیا مطلب ایک ایسے علاقے کے اندر آپ کام کر رہے تھے جن لوگوں کے گھر اجڑ گئے تھے جن کے پاس آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا روڈز سارے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی تھی آپ نے پورا ایک نیا وہاں پر سیٹ اپ بنانا تھا اٹلیسٹ وہاں کے اوپر جا کے تو میرے خیال کے مطابق آپ ایک ایک روپے کا جب استعمال کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ پیسوں کا زیانہ ہو جس مقصد کے لیے پیسے ملیں اسی مقصد پر خرچوں لیکن ایرہ کے افسران نے ایسے ایسی وہاں پر نیازیوں کا مظاہرہ کیا کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی نے جو اس کا آڈٹ کیا وہ آڈٹ رپورٹ جو سامنی آئی ہے مانسہرہ کے اندر پچیس ٹریکٹر خریدے گئے کہ وہاں پہ ویسٹ منیجمنٹ کے لیے ضرورت ہے ان کی بیسیکلی ضرورت ہی نہیں تھی ٹینڈرین کے اندر سارا غلط طریقے کار اڈاپٹ کیا گیا ایک فرم جس کی کوئی سپیسیفکیشن نہیں تھی جس کو کوئی ایکسپیریس نہیں تھا اس کو پہلے تو ٹینڈر اوارڈ کیا گیا پچیس کلوڑ پیسے زائد مالیت کا اس کے بعد وہ جو ٹریکٹر حاصل کیے گئے وہ کئی ماہ تک وہیں کھڑے رہے ہیں ان کو استعمال ہی نہیں ہوا اور ان کی مشینری کافی خراب ہو گئی اس کے بعد جب ایرہ کے اندر بعد میں کچھ افسران کی تبدیلی ہوئی انہوں نے بھی انکواری کی تو پتہ چلا کہ بڑی اس کے اندر بیضابط کی ہوئی ہے خریداری کے عمل سے لے کے انڈ تک اس کے اندر بھاری کرپشن ہوئی ہے کیس نیب میں گیا نیب نے انکواری شروع کی ایرہ کے افسران نے بھی اور کنٹریکٹر نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہم نے اس میں سے پیسہ کمایا ہے ہم نے مال بنایا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا کیا کرتا ہے جی ہم اس وقت نیب کا پلی بارگین کرنی بہت تیزی سے اس پر کام ہوتا تھا پلی بارگین کر کے وہ نیب میں کچھ پیسے جمع کروا کے ایرہ کے افسران بھی گھر جا چکے ہیں اور کنٹریکٹر بھی اس کے بعد مختلی جو کے اوپر کنٹریکٹر کو جو کام دیے گیا تھا تمیر کا انہوں نے اس کے میار کے اوپر کمپرومائز کیا ایک کنٹریکٹر نے کام جو سال میں مکمل کیا تھا اس نے کرنا تو تین سال تک نہیں کیا اس کے باوجود ان کو کوئی اس پر ایگریمنٹ ان کو جو جرمانہ آئید کرنا تھا وہ جرمانہ آئید نہ کیے گئے اور کچھ کنٹریکٹر کوئی زافی ادائییں بھی کی گئیں جو ان کے جاننے والے تھے اب دو اور اب ستر کروڑ پر کے مجموعی طور پر بے ذابطی ہیں جسے پاکستان نے یہ ریکمنٹ کیا ہے کہ یہ پیسے ریکاور کیا جائیں چونکہ یہ پیسے تباہ لوگوں کے فلاحہ کے لیے ان کی بہتری پر خرچ ہونے تھے لیکن یہ بے ذابطیوں کے نظر ہوئے یہ پیسے واپس لیے جائیں ایک تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ایسی جگہ یا ایک ایسے لوگ جو پہلی آسرا ہیں بے یاروں مددگار بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے پیسے بھی کہا جائیں اس کے علاوہ حج سکینڈل ہمارے یہاں سامنے آیا وہ آئی ڈی پیز کے لیے جو ہار دیا گیا تھا وہ سامنے آیا یعنی ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہیں کیا کہ اب ہم ایسے لوگوں کے پیسے بھی کھائیں گے اور جیبیں بھریں گے یہ بڑا انسان اور انسانیت کے لیے ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اس کے سورتحال کی جاری ہے یہ تو کنسٹرکشن کا ایک کر رہے جو تعمیر نو کی بات کر رہے ہیں جب دوہزار بارہ سال ہو گئے ہیں ریکنسٹرکشن ایک تو ہو نہیں پائی اب تک جتنے بھی منصوبے بنے وہ پتہ نہیں کہاں ہوا میں چلے گا جو انٹرنیشنل ڈونرز کی بات کر رہے ہیں اتنی امداد آئی طرح جب یہ زلزلہ آیا تھا اس وقت کی جو صورتحال تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح سے وہاں پہ لوٹ مار مچی جو باہر سے ایڈ آتی تھی اچھے بلینکٹس سردیاں تھی کیونکہ اچھے بلینکٹس کوالیٹی کے بلینکٹس جو آتے تھے وہ سارے گاڑیوں بھر کے افسران اور دوسرے لوگ گھر پہ لے جاتے تھے یہاں تک کہ ان کے لیے باہر سے امداد ایک آئی تھی یہ فوڈ کی وہ اس قسم کا پیکٹ تھا کہ اس کے اندر مختلف سبزی بنی ہوئی ہے وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ایک کیمیکل ہوتا تھا وہ آپ اسی شاپر کے ادھر ڈالتے تھے جس میں وہ مسالن رکھا تھا تو وہ اچانک اس کو گرم کرتے تھا آپ کھالتے وہ پیکٹ تک اٹھا کے لوگ گھر میں لے گیا اور دوستو یاروں کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھیں بڑی زبردست چیز ہے نئی ٹکنالوجی ایک آئی ہے بجائے اس کے کون غریبوں کا کوئی خیال کرتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے ہم اپنی ویلیوز کو اس حد تک بھول چکے ہیں کہ ہم غریبوں مسکینوں کا زکاة کی ہم بات جیسے ہم نے کی ہم نے بی ای ای اس پی کی فنڈنگ کی بات کی یہ زلزہ زدگان کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے تو واقعی ہم بالکل کوئی انسانیت کوئی رہی نہیں ہم میں شاید یا وہ لوگ جو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں ان کو سپیشل کوئی برین واشنگ ان کی ہونی چاہیے ان کے کوئی سائیکو تھرپس ان کو لگایا جائے ان کو بتایا جائے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کل کو آپ کی فیملی کے ساتھ یہ مسائل آ سکتے ہیں آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آ سکتے ہیں تو یہ سارا فائدہ جو ہوگا اگر کسی بندے کو فائدہ پہنچتا ہے اس نے اس ملک میں رہنا ہے اس ملک میں کنٹیبیوٹ کرنا ہے فائدہ مند ہوگا آپ کے لئے بھی لانگ ٹرم میں فائدہ مند ہوگا تو یہ بالکل بے حصی کی انتہا ہے یہ تو کہ آپ اس طرح سے لوگوں کا حق کھائیں اس کے بعد آپ کو جو ریکنسکشن کے لئے پیسے دیے جائیں وہ بھی آپ خوابی کے فارق کر دیں تو پلی بارگین نیب ہم کتنی باتیں کر چکے ہیں اس سے تو کوئی امید نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ مسکینوں کا حق کھانے کے بعد آپ پلی بارگین کو دے کر آپ ان کو چانے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنی آپ نے کرپشن کی وہ آپ اپنے پاس رکھئے تھوڑے سے پیسے ادھر دے دیجئے تاکہ ہم اپنی فیس سیونگ کر سکے تھا اس تک پاکستان کے کونسٹیوشن میں لکھا ہے لیکن بیسک ایک حق بیسک ایک ضرورت پانی کی ضرورت صاف پانی کی ضرورت کراچی میں تو ہم سنا کرتے تھے کہ پانی کے حوالے سے بڑی چوری ہوتی ہے بہت کرپشن ہوتی ہے لیکن اب یہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ اسلام آباد میں بھی یہی حال ہونے لگ گیا سحیل صاحب بتائیں یہ کیا پانی کی قلت تو تھی لیکن پانی کا مافیا بھی بن گیا ہے مجھے لگتا ہے یہاں پر سیڈی کے اندر بیٹھ ہوئے کچھ افسران ملازمین اور باقی لوگوں نے جب کراچی کے اندر دیکھے نا کہ وہاں پر کس طریقے سے بڑے پیمانے کے اوپر پانی چوری ہوتا ہے یومی بنیاد کے اوپر کروڑوں پر مالیت کا تو کیوں نہ یہاں سے بھی یہ سسلہ شروع کی جائے اسلام آباد کو بسکلی خانپو ڈیم سے اور سمیلی ڈیم سے پانی کی سپلائی ہوتی ہے اب وہاں سے جو پانی کی سپلائی ہوتی ہے خانپو ڈیم سے وہ کچھ راستہ درمیان میں خیبر پختون کھا گاتا ہے وہاں سے پانی یومی بنیاد کے اوپر ہزاروں گیلن چورایا جاتا ہے اس کے بعد جو سمیلی ڈیم سے پانی آتا ہے اسلام آباد پہنچنے تک مختلف مقامات کے اوپر اس کے اوپر ڈریکٹ اس کے اوپر لوگوں نے پائپ لگا کے بڑا ارگنائز طریقے کے ساتھ پانی کی چوری کا سسلہ جاری ہے سیڈیے کے مطابق جو اسلامباد میں پانی سپلائی کیا جا رہا ہے وہ چھپن میلین گیلن پر ڈیف سپلائی کیا جا رہا ہے اور اسلامباد کے کافی سیکٹر ایسے ہیں جی ٹین ہے جی الیون ہے جی ٹویل ویر کچھ اور سیکٹر ہے جہاں پر اٹھالیس گھنٹوں کے بعد پانی کی سپلائی آتی ہے یہ سٹویشن کراچی میں ضرور رپورٹ ہوئی تھی لیکن اسلامباد کے اندر بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ پلینڈ سٹی ہے اور سیڈیے جیسا کیپیٹل ڈیویلپنٹ آتھارٹی موجود ہے جہاں پر پچھلے ایک ڈیر سال سے میر بھی موجود ہیں اور سیڈیے کے چیرمین کے طور پر بھی وہ کام کر رہے ہیں یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنے اور سیڈیے نے واضح کیا ہے کہ جولائی دو ہزار ستنہ تک پانی کی موجودہ یہی صورتحال رہ گی چونکہ جو خانپور ڈیم ہے اور سیڈیے میں پانی کا ذکیرہ بہت کم ہو چکا ہے دوسری جانب سیڈیے دوسرا طریقہ پانی سپلائی کا ٹیو ویلز ہیں سیڈیے کے اس وقت ستہ ٹیو ویلز نکا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی مشینیں خراب تھیں ان کو ٹھیک کروانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں انگلے ایک سے ڈیرڈ ماہ میں ٹینڈر جاری ہوں گے یعنی روان سال کے اندر یہ ٹیو ویل خراب ہی رہیں گے اس کے بعد جو سیڈیے کے ٹینکرز ہیں بتیس ٹینکرز تھے بتیس ٹینکرز میں سے ڈیلی ساس ہوتے ایک ہزار شکایات محصول ہوتی ہیں سیڈیے کو بتیس میں سے بارہ ٹینکرز خراب ہیں وہ سپلائی کر ہی نہیں سکتے تو پرائیویٹ جو ٹینکرز لوگ ہیں وہ سرویس سپلائی کرتے ہیں وہ اپنی پھر مرضی کے مطابق ڈیمانڈ ہو دو ہزار پہ یہ چار ہزار پہ تک فیڈ ٹینکرز چارجز وصول کرتے ہیں اب سیڈیے نے وفا کی ایک قومت سے کہا ہے کہ مستقبل کے اندر یا آئندہ سالوں کے اندر اسلامباد کی پانی کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھ رہی ہے اس کو اگر پورا کرنا ہے تو ایک ہی طریقے کار موجود ہے جس کے پر صوبوں میں جزوی طور پر اتفاق موجود ہے کہ تربیلہ ڈیم سے اسلامباد کو پانی کی سپلائی کیجئے سپیشل پائپ لائن کے ذریعے اور اس کا جو اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے وہ ستر سے اسی ایر روپے اس کے پر خرچ چاہے گا سیڈیے کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہے نہیں یا تو فیڈل حکومت اس پر اس پروجیکٹ کو چین کی حوالے کرے سپیک میں شامل کیا جائے یہ ان کی پراپر پروزل ہے کہ ہم نہیں کر سکتے یا تو اس منصوبے کو سپیک میں لائے جائے یہ وہ پی ایس ڈی پی کے اندر یا اس کو شامل کیا جائے پھر جا کر آئندہ آنے والے سالوں کے اندر اسلامباد کی پانی کی طلب کو پورا کیا جا سکتا ہے چیک ہے اور وہ بھی ڈاؤٹفل اس لیے راؤ صاحب کیونکہ پاکستان کی پانی کی طلب کو پورا کرنا مشکل ہوا ہو ہے اس لیے کیونکہ آنے والے وقتوں کے اندر پانی کی اور قلت بڑھتی جائے گی اور یہ میں نہیں کہہ رہی یہ خاجہ آصف صاحب خود کہہ چکے کہ آنے والے وقتوں میں پانی کا بڑا مسئلہ ہونے والے کیپیٹا خپت ہے وہ جو اویلیبیلیٹی ہے وہ تکے اوپر ایک ہزار فیصد کم ہو چکی ہے انیس سو پچاس پچپن سے اگر آپ شروع کرے تو اب تک وہ اس کی اویلیبیلیٹی کم ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم جو ارینجمنٹس کرنے کی ضرورت ہے بنیادی دور پر وہ ہم کرنی رہے ایک بہت اچھا طریقہ میں مختلف جگہوں پر لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں سیزن میں وہاں پر وہ پانڈز وغیرہ ڈویلپ کرتے ہیں جو آپس پر انٹرکونیکٹڈ ہوتے ہیں وہ اس کو کر کے تو وہ پانی ایک تو سٹوریج کے حوالے سے ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا واتر لیول جو انڈرگراؤنڈ واتر لیول ہے وہ اس سے مینٹین رہتا ہے ایک خاصہ تک کہ آپ بورنگ کر کے اس پر نکالے ہیں یہ آپ بورنگ کے بھی ڈھائی سو تین سو فٹ سے نیچے چلا گیا ہے اگر آپ نے بورنگ بھی کیا ہے تو اس پر نہیں ہو سکتا یہ پانی کی سپلائی کا جہاں تک تعلق ہے اسلامباد میں صرف جی ٹویل میں نہیں بلکہ ایفیل ہیون میں بھی میں رہتا ہوں وہاں پہ بھی یہ ایک دن کے ناغے کے بعد پانی آتا ہے اس کے بعد خانپور ڈیم کی جو سپلائی ہے وہاں موٹریں خراب پڑی ہیں آپ اگر پانی اویلیبل بھی ہو خانپور میں لیول بھی ٹھیک ہو جائے تو جو سپلائی آئے گی آپ پوری جو سپلائی نورمل آنی چاہیے وہ نہیں آئے گی آپ کو تین میں سے صرف ایک موٹر کام کرے دو عرصہ دراز سے خراب پڑی ہے اس کے لئے کچھ نہیں ہو رہا جو ٹویل نہ کر رہا ہے ان کی بھی موٹروں کا مسئلہ ہے اگر وہ موٹریں ٹھیک کر لیں اس کے بھی بڑا فرق پڑ جائے گا پھر ٹینکرز اسی طرح سے ان کے پاس اپنا ارنیجمنٹ ورکشاپ ہے ان کی اس کو ٹھیک ہی نہیں کرتے کیونکہ ایک مافی ہے جو پوری طرح اپریٹ کرتے ہیں اور وہ فی وارٹر ٹینکر جو ہے وہ منگواتے ہیں اور وہ آتے آپ کو آپ بے شک سفارش کر کے منگوائے یا کسی کہہ کے منگوائے وہ آکے آرام سے سائیڈ پہ لے جا کہیں گے جی وہ بارہ سو روپے دے دے دراز ٹینکر کے حالانکہ ان کا دھائی سو جو ریٹ ہے دھائی سو یا تین سو روپے فکس ریٹ ہے ان کا تو وہ ایک پورا مافی ہے اس میں وہ مال بنانے والا سارا چکر ہے اس میں زیادہ تر یہ اگر ستر ٹویل خراب پڑے ہیں اور وارٹر ٹینکر بیس پچیس خراب پڑے ہیں تو کیسے معاملات آگے چلیں گے اور اسلامباد کا یہ حال ہے باقی جگہ پہ کیا صورتحال ہوگی کراچی کا ہم رونا روتے رہتے ہیں کہ کراچی میں سوہ دو کروڑ کی آبادی ہے یہاں تو اتنی آبادی بھی نہیں ہے اس سے میرا خیال ہے کوئی دس پرسنٹ آبادی ہے ٹوٹل بیس بائیس لاک ہوگی زیادہ زیادہ جو واٹر سپلائی کے ہے ویسے سبرز ڈال کے زیادہ ہو جاتی ہے لیکن بیس بائیس لاک ٹوٹل اسلامباد کی آبادی ہوگی جس کے یہ صورتحال ہے تو جہاں سوات دو کروڑ آبادی ہے ان کی صورتحال آپ دیکھیں کیا ہوگی تو یہ سی ڈی اے اب آگیا ہے منتخب میئر ہیں وہ آپ راو صاحب منتخب میئر کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پریسٹیج کے لیے انہوں نے دس کنال کا گھر بنانا ہے میئر کے لیے وہ اس کے اندر بزی ہیں کیوں سوہل صاحب وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں اس کے لیے زمین بھی الارٹ کروڑ لیے پرائیم نیسٹر صاحب سے پرائیم نیسٹر کے بہت قریبی دوست ہیں پیسے بھی اس کے لیے جاری کروڑ لیے ہیں اور جو شہریوں کو جنہوں نے مینڈیٹ دیا کہ آپ انہیں سہولیات فراہم کرنی ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ پانی کا بنانا بھی ہے یہ مسئلہ حل کرنا بھی ہے اس کو سی پیک میں ڈالیے تاکہ ہمارا مسئلہ حلو ہم نے تو یہ کام کرنا ہے جو میرا بنگلہ بن رہا ہے ہم نے تو وہ کام کرنا تو کتنا عرصہ رہنا انہوں نے اس بنگلے میں وہ کہتے ہیں میں نہیں رہنا اگلے میئرز کے لیے کہہ رہا ہوں میں تو پریسٹیج کے لیے کہہ رہا ہوں کیا معلوم کے شیخ صاحب تاہیات پلیننگ کر کے بیٹھے ہوں کہ آگے مسلم نیگ نون کی حقوقت ہوگی تاہیات کو انہوں نے نون لے کے ہیں بھئی نون سو سال زندہ رہنا انہوں نے چلیے لیکن عوام کے لیے بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہل صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا عوام کے لیے وہ پیغام ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سوجا ہمارے آج میں شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ ناصر